دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سکولوں میں بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کو کرونا ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے بچوں کی ویکسینیشن سکول سربراہان کے لیے دردے سر بن گیا ہے بیشتر سکول سربراہان نے بچوں کے والدین کو بچوں کی خود سے ویکسینیشن کرانے کا کہہ دیا والدین کبھی سکول میں بچوں کی ویکسینیشن لگائے جانے پر اعتراض اٹھایا گیا ہے بچوں کی ویکسینیشن سکول سربراہان کے لیے دردے سر بن چکی ہے جبکہ بیشتر سکول سربراہان نے بچوں کے والدین کو بچوں کی خود سے ویکسینیشن کرانے کا کہہ دیا ہے والدین کا بھی سکول میں بچوں کی ویکسینیشن لگائے جانے پر اعتراض سامنے آیا ہے بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کی کرونا ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے سکولوں میں کرونا ویکسینیشن سربراہان اور والدین کے لیے دردے سر بن چکی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے جنید جیہا سے جنید آگاہ کیجئے گا کہ اس حوالے سے ویکسینیشن کا عمل تو شروع کر دیا گیا ہے لیکن جو سربراہان ہیں سکول کے اور والدین ان کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کی ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے لیکن اسادزہ اور والدین تو زبزب کا شکار ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے صدر سربین سکول اسسیشن میہ رزور حمان امارہ صاحب سے موجود ہیں بارہ سے پندرہ سال کے بچوں کو جو ویکسینیشن لگانے کا سلسلہ ہے وہ اچھا ہے بچوں کو ویکسینیشن لگنی چاہیے دیکھیں یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے بچے کا اور یہ پراپر ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونا ہے تو یہ برائے کرم اس کو اپنے ویکسینیشن سینٹرز میں کریں جہاں پہ پھر گورنمنٹ جو ہے ان کو منیٹر بھی کر سکے اور دو گھنٹے ان بچوں کو اپنے پاس وہاں پہ رکھے تاکہ اگر کوئی پرابلم ہے کوئی ریاکشن ہے کوئی بھی طرح کا مسئلہ آتا ہے تو اس کا کوئی سلوشن ڈونڈا جا سکے پرائیوٹ سکول میں یہ کرنا بہت ہی مشکل ہے اسی طرح گورنمنٹ سکول کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ڈالنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے آج جی آپ نے بات سنی سرونگ سکول ایسیجن میں رضا و رحمان ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ سکول میں حالانکہ ٹھیک ہے جی آز آپ کا بہت شکریہ